اور اس نے راجلتی ہو رہی ہے چیندر خیرہ ہے کہ سجی آئی راج کراؤ ایس آئی تی اسٹیٹ کے لیے بنی ہے اور وہ اس کی چانچ کر دیئے اب پارلیمنٹ میں بھی راجلتی جرمائی دیئے دیکھئے جو کچھ وہاں پر ہوا ہے وہ اس بات کو دشاتا ہے اس بات کو بتاتا ہے کہ چاہے کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو وہ اسٹیٹ کے اس پردیش کے مسلمانوں کو اپنے فٹ سولجرز کی طرح استعمال کرتی ہے وہ ان کی ان کے نام پر اوٹ تو لے لیتی ہے اور ان کو اپنا فٹ سولجرز بناتی ہے ان کو نہ سکشا دیتی نہ خلم دیتی بلکہ ان کے ہاتھ میں یہ بم دیتے ہیں اور اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنگال میں ایک ہی پارٹی کے دو گروپوں میں اتنا بڑا حادثہ ہوا آٹھ سے زیادہ لوگوں کی موت ہوئی جس میں بچے بھی مارے گئے تو یہ اس بات کو بتاتا ہے ہم جس بات کے لیے ہم لڑ رہے ہیں کہ مسلم لیڈرشپ کو بننا چاہیے بلکہ آپ کو تو فٹ سولجر بنا دیا گیا آپ کے ہاتھ میں بم دیا گیا آپ کے ہاتھ میں خلم دینے کی جگہ آپ کو تلوار اور بندوح دیا جا رہا ہے تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو بنگال میں ہوا ہے وہ کنڈیمنیبل ہے اسٹیٹ گورنمنٹ وہاں کی اس وائلنس کو کنٹرل کرنے میں ناکام ثابت ہوئی اور پورا دیش جانتا ہے لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک سائنڈ مافیا اور یہ تمامی لیگل ایکٹیویٹیز کا ایک اوکیو جھگڑا ہے اور اسی لیے یہ سب تماشے وہاں پر رہے ہیں اور ہائلی کنڈیمنیبل ہے جو بھی وائلنس ہوا ہے وہاں پر دیکھئے وہ گورنر صاحب کو اپنی گورنر کی ڈیوٹیز کرنے کی ضرورت ہے وہ پولیٹیشن نہیں ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم جب مسلم میڈرشپ بنانے کی بات کرتے ہیں تو یہ سیکولر پارٹیز وہاں پر ان کو اپنے فٹ سولجرز ہی طرح استعمال کرتے ہیں ان کے ہاتھ میں خلم کی جگہ بم تھماتے ہیں ان کو حصے داری دینے کی بجائے ان کو وائلنس پر اکساتے ہیں تو یہ اب نہ صرف بنگال بلکہ بھارت کے ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو سیکولر پارٹیز کا راک گاتے رہنے چوبیس گھنٹے جو وہاں پر سوش اکنوک انڈیکٹرز ہیں ہم نے بنگال کی چنو میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے سوش اکنوک انڈیکٹرز سب سے خراب ہیں اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر تو جو بھی انسہ ہوئی ہے وائلنس ہے وہ کنڈیم نیبل ہے اور یہ سب جھگڑا ہو رہا ہے وہاں پر الیگل ایکٹیوٹیز کے شیئر کے نام پر انویسٹیگیشن کیسے ہوگا تھا سب یا یہ جائے گی نہیں ایس آئی ٹی کو مانتے نہیں ہے کہ اندرے تو کیا یہ راجنیتی کا وشہ بن کر رہے گا یا سب نہیں نہیں دیکھئے مرنے والے تو مر گئے گھر جلا دیئے گئے ایک کا خطل ہوتا ہے تو پھر کاؤنٹ اس کے جواب میں اور آٹ لوگوں کو کیونکہ مرتیوں ان کے ان کو مار دیا جاتا ہے گھر جلا دیئے عورتیں مرتی ہیں تو یہ تو کنڈیم نیبل ہے نا مگر ایک لاجر کوشٹن یہ ہے کہ استعمال کیا جا رہا ہے بحیث فٹ سولجرز تارہا استعمال کیا جا رہا ہے ان کو ان کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے ایک سب سوال ہے حضاب سے توڑا ہوا سپریم کورٹ نے جو چیلنج کیا تھا اس کو بھی ریجیک کر دیا ہے ریجیک نہیں کیا ہے سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہیئرنگ کی ڈیٹ کا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ بات میں دیں ریجیک کہاں کیا ہے سپریم کورٹ نے برابر امید پہ دنیا خائم ہے سپریم کورٹ ہمارا آخری کورٹ ہے اور سپریم کورٹ جب سنوائی کرے گا سنوائی ہوگی